اسلام علیکم دوستو ورلڈ ویزٹ کے ساتھ میں ہوں ارسلان خان آج میں آپ کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا مکہ سے کوفہ تک کے سفر کے مطلق بہت اہم معلومات دوں گا تو میری ویڈیو کے اندر تک ضرور دیکھئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اہلِ کوفہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے ہی میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں درخواستیں بھیج رہے تھے تشریف عواری کی التجائیں کر رہے تھے لیکن امام رضی اللہ عنہ صاف انکار کر دیا کرتے تھے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفاد اور یزید کی تخت نشین کے بعد اہلِ عراق کی جماعتوں نے متفق ہو کر امام رضی اللہ عنہ کی خدمت میں درخواستیں بھیجی اور ان میں اپنی نیاز بندی و جذبات اقیدت و اخلاص کا اظہار کیا اور حضرت امام رضی اللہ عنہ پر اپنے جان و مال فدا کرنے کی تمنا ظاہر کی اس طرح کے التجاہ ناموں اور درخواستوں کا سنسلہ بند گیا اور تمام جماعتوں اور فرقوں کی طرف سے ڈیڑھ سو کے قریب ارضیاں حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیجی گئیں اس بنا پر آپ نے حضرت مسلم بن اکیل رضی اللہ عنہ کو کوفہ روانہ فرمایا اور اہلِ کوفہ کو تحریر فرمایا کہ تمہاری استدعا پر ہم حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کو روانہ کرتے ہیں ان کی نصرت و حمایت تم پر لازم ہے حضرت مسلم کے دو فرزند محمد اور ابراہیم رضی اللہ عنہ جو اپنے باپ کے بہت پیارے بیٹے تھے اس سفر میں ان کے ساتھ تھے حضرت مسلم رضی اللہ عنہ نے کوفہ پہنچ کر مختار بن عبید کے مقام پر قیام فرمایا آپ کی تشریف عواری کی خبر سن کر جوک جوک مخلوق آپ کی زیارت کو آئی اور بارہ ہزار سے زیادہ تعداد نے آپ کی دست مبارک پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت فرمائی حضرت مسلم رضی اللہ عنہ نے اہلِ عراقی عقیدت دیکھ کر حضرت امام رضی اللہ عنہ کی جانب عرض خط لکھا جس میں یہاں کے حالات کی اطلاع دی اور التماس کی کہ ضرورت ہے کہ حضرت جلد تشریف لائیں تاکہ بندگان خدا نہ پاک کے شر سے محفوظ رہے حضرت مسلم بن عقید رضی اللہ عنہ کا خط آنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو کوفیوں کی درخواست قبول فرمانے میں کوئی وجہ تعمل وجہ عذرِ باقی نہیں رہتی تھی ظاہری شکل تو یہ تھی اور حقیقت میں قدا و قدر کے فرمان نافذ ہو چکے تھے شہادت کا وقت نزدیک آ چکا تھا جذبہ شوق دل کو کھینچ رہا تھا فداکاری کے ولولوں نے دل کو بیتاب کر دیا تھا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے سفرِ عراق کا ارادہ فرمایا اور اس بابِ سفر درست ہونے لگا نیاز مندان صادق العقیدت کو اطلاع ہوئی اگرچہ ظاہر میں کوئی محضِ صورت پیش نظر نہ تھی اور حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کے خصے کوفیوں کی قیدت واردات اور ہزار ہاں آدمیوں کے حلقہ بیتر میں داخل ہونے کی تلاع مل چکی تھی گدر اور جنگ کا بظاہر کوئی کرینہ نظر نہیں آ رہا تھا ان کی والدہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی حقیقی بہن تھی صاحب زادگان اہلِ بیت میں سے سترہ حضرات حضرت کے ہمراہ حاضر ہوئے اور وہ حضرت امام رضی اللہ عنہ سے اسرار کر رہے تھے کہ آپ اس سفر کو ملتوی فرمائے مگر حضرت امام رضی اللہ عنہ ان کی یہ استعداد قبول فرمانے سے مجبور تھے کیونکہ آپ کو خیال تھا کہ کوفیوں کی اتنی بڑی جماعت کا اس قدر اسرار اور ایسی التجاؤں کے ساتھ عرض داشتیں پذیر نہ فرمانا اہلِ بیت کے اخلاق کے شائع نہیں اس کے علاوہ حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کے پہنچنے پر اہلِ کوفہ کی طرف سے کوئی کتاہی نہ ہونا اور امام کی بیت کے لئے شوق سے ہاتھ پھیلا دینا اور ہزاروں کوفیوں کا داخلے ہلکہ گلامی ہو جانا اس پر بھی حضرت امام کا ان کی طرف سے اگم ماز فرمانا اور ان کی ایسی التجاؤں کو جو محض دینی پاسداری کے لئے ہیں ٹھکرا دینا اور اس مسلم قوم کی دل شکنی کرنا حضرت امام رضی اللہ عنہ کو کسی طرح گوارہ نہ ہوا ادھر حضرت مسلم رضی اللہ عنہ جیسے صفاکش کی استداء کو بیلتفاتی کی نظر سے دیکھنا اور ان کی درخواستیں تشریف عواری کو رد فرما دینا بھی حضرت امام پر بہت شاگ تھا یہ وجہ تھی جنہوں نے امام رضی اللہ عنہ کو سفر عراق پر مجبور کیا اور آپ کو اپنے اجازی قیدت مندوں سے معذرت کرنا پڑی حضرت امام رضی اللہ عنہ نے تین زل حج ساٹھ ہجری کو اپنے اہل بیعت موالی و خادم کل بیاسی نفس کو ہمراہ لے کر راہ عراق اختیار کی مقام کرما سے اہل بیعت رسالت کا یہ چھوٹا سا کافلہ روانہ ہوتا ہے اور دنیا سے سفر کرنے والے بیعت اللہ حرم کا آخری تواف کر کے خانہ کعبہ کے پردوں سے لپٹ لپٹ کر روتے ہیں ان کی گرم آہوں اور دل حلا دینے والے نالوں نے مقام کرما کے بشندوں کو مغموم کر دیا مقام کرما کا بچہ بچہ اہل بیعت کے اس کافلے کو حرم شریف سے رخصت ہوتا دیکھ کر آپ دیدہ اور مغموم ہو رہا تھا مگر وہ جاں بازوں کے میرے لشکر اور فدا کاروں کا کافلہ سلارہ مردانہ حمد کے ساتھ روانہ ہوئے آسنائے راہ میں ذات عراق کے مقام پر بشیر بن غالب اسدی وزیم مکہ مکرمہ کوفہ سے آتے ملے حضر امام رضی اللہ عنہ نے ان سے اہل عراق کا حال دریافت کیا عرض کیا کہ ان کے قلوب آپ کے ساتھ ہیں اور تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں اور خدا جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اس کے بعد ان کی ملاقات عبداللہ بن متی سے ہوئی وہ حضر امام رضی اللہ عنہ کے بہت درپے ہوئے کہ آپ اس سفر کو ترک فرما دیں اور اس میں انہوں نے اندیشیں ظاہر کیے حضر امام رضی اللہ عنہ نے فرمایا لیں یسیبنا الا ماں قطب اللہ لنا ہمیں وہی مسئبت پہنچ سکتی ہے جو خدا وند عالم نے ہمارے لئے مقرر فرما دی راہ میں حضر امام علی مقام رضی اللہ عنہ کو کوفیوں کی بد اہدی اور حضر مسلم کی شہادت کی خبر مل گئی اس وقت آپ کی جماعت میں مختلف راہیں ہوئیں اور ایک مرتبہ آپ نے بھی واپسی کا قصد ظاہر فرمایا لیکن بہت گفتگوں کے بعد رائے یہی قرار پائیں کہ سفر جاری رکھا جائے اور واپسی کا خیال ترک کیا جائے حضر امام رضی اللہ عنہ نے بھی اس مشورے سے اتفاق کیا اور کافلہ آگے چل دیا یہاں تک کہ جب کوفہ دو منظر رہ گیا تب آپ کو حر بن یزید ریاہی ملا حر کے ساتھ ابن یزاد کے ایک ہزار اتھیار بند سوار تھے حر نے حضر امام رضی اللہ عنہ کی جانب میں عرض کیا کہ اس کو ابن یزاد نے آپ کی طرف بھیجا ہے اور حکم دیا ہے کہ آپ کو اس کے پاس لے چلے حر نے یہ بھی ظاہر کیا کہ وہ مجبور نابادل نخواستہ آیا ہے اور اس کو آپ کی خدمت جرت بہت ناپسند وانہ گوار ہے حضر امام رضی اللہ عنہ نے حر سے فرمایا کہ میں اس شہر میں خود بخود نہ آیا بلکہ مجھے بلانے کے لئے اہلِ کفہ کے متواتر پیام گئے اور اے اہلِ کفہ اگر تم اپنے اہد و بیعت پر قائم ہو اور تمہیں اپنی زبانوں کا کچھ پاس ہو تو تمہارے شہر میں داخل ہوں ورنہ یہی سے واپس چلا جاؤں حر نے قسم کھا کر کہا ہم کو اس کا کچھ علم نہیں کہ آپ کے پاس التجا نامیں اور قاسد بھیجے گئے ہیں اور میں نہ آپ کو چھوڑ سکتا ہوں اور نہ واپس ہو سکتا ہوں حر کے دل میں خاندان نبوت اور اہلِ بیعت کی عظمت ضرور تھی اور اس نے نمازوں میں حضر امام رضی اللہ عنہ کی اقتداء کی لیکن وہ ابن عزاد کے حکم سے مجبور تھا اور اس کو یہ اندیشہ بھی تھا کہ وہ اگر حضر امام رضی اللہ عنہ کے ساتھ کوئی مراوت کرے تو ابن عزاد پر یہ بات ظاہر ہو کر رہے گی کہ ہزار سوار ساتھ ہیں ایسی صورت میں کسی بات کا چھپنا ممکن نہیں اور اگر ابن عزاد کو معلوم ہوا حضر امام رضی اللہ عنہ کے ساتھ ذرا بھی نرم دلی دکھائی ہے تو وہ نہایت سکتی کے ساتھ پیش آئے گا اس اندیشے اور خیال سے ہر اپنی بات پر اڑا رہا یہاں تک کہ حضر امام رضی اللہ عنہ کو کوفہ کی راہ سے ہٹا کر کربلا میں نزول فرمانا پڑا آج تک کی ویڈیو یہیں پر اختتام ہوتی ہے اس کا بقایا حصہ میں آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ یکم محرم سے دس محرم تک کیا ہوا محرم تک کیا ہوا